موسیقی نمبر 3 کینگو شوز دوستو ویسے تو اس طرح کے سٹائلسٹ کیزول شوز کو ہم سپی تو کام ملیتے ہیں ورکنگ کے لیے ایڈ سٹائل دکھانے کے لیے بھر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ایسا ایک امیزنگ شوز جس کو کچھ اس طریقے سے پہننے کے بعد آپ فیوچر سٹک طریقے سے دوڑ پائیں گے ایڈ ایکسرسائز کر پائیں گے تو دوستو انٹرڈیوسنگ کینگو دا جیمپنگ شوز جو شوز کے نیچے میں آپ کو ملے گا فائیور پلاسٹک کا ایک فلیکسبل پیٹ جو فلیکسبل پیٹ کچھ اس طریقے سے آپ کو فاسٹلی دوڑنے میں ہیلپ کرے گا تو دوستو یہ کینگو دا جیمپنگ شوز فاسٹلی آپ کو دوڑنے میں ہیلپ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی فٹنس کو بھی انکریز کر دے گا بیکاوز نارمل شوز کو پہن کے اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ زیادہ اوچائی تک جیمپنگ نہیں کر پائیں گے اینڈ یہ کینگو دا جیمپنگ شوز کو اگر آپ پہن کے جیمپنگ کریں گے تو آپ بہت ہی زیادہ اوچائی تک جیمپنگ کر پائیں گے جس سے آپ کا باڈی فٹنس بھی انکریز ہو جائے گا نوزر دی اینٹی سلیپ واش دوستو یہ ہے ایک ایسی واش جو آپ کو سونے نہیں دے گی اس واش کا نام ہے نوزر دی اینٹی سلیپ واش یہ واش ڈیزائن کی گئی ہے اور لوگوں کے لیے جو آپ اس ٹائم پر سوتے ہیں یا بہت ہی لیزی فیل کرتے ہیں کام کرنے کے دوران یا بہت ہی تھک جاتے ہیں اپنے کام سے اور لوگوں کو یہ سمارٹ واش اینرجیٹک یا ایکیب فیل رکھتی ہے تاکہ آپ کا فوکس سارا اپنے کام پر ہی بنا رہے ہمیشہ دوستو اب بات آتی ہے کہ یہ سمارٹ واش کام کیسے کرتی ہے نوزر سمارٹ واش سٹیملیٹ کرے گا آپ کی نفس کو ایک الیکٹرک پلس کی مدد سے جہاں ٹائم آپ کے برینڈ کو ایکٹیو رکھے گا سو دوستو خرید رہا ہے تو ضرور خریدیں اس نوزر دی اینٹی سلیپ واش کو اس کا پرچس لنک ڈسکریپشن باکس میں ہے دوستو ہمارا فیوچر پاوار سوس ہے آج کل اس ٹک لائٹ سے لے کر بڑی بڑی مشینز بھی سولار پاوار سے آپلیٹ ہو سکتی ہیں اور دوستو آپ نے بھی سولار کوکر اور سولار ہیٹرز تو دیکھے ہی ہوگے لیکن دوستو آج کا یہ گیجٹ آپ کو واقعی کافی زیادہ انٹریسٹ نگلے گے گا کیونکہ یہ ایک ایسی سولر مشین ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی طریقے کی فود کوک منا سکتے ہیں کبھی بھی دوستو سولار کوکر کی کچھ اپنی لیمیٹیشنز ہوتی تھی لیکن یہاں پر یہ گیجٹ آپ کو لیمٹ لیسٹ پروفورمنس دیتا ہے آپ اس کی مدد سے دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی کوکنگ کا مزا لے سکتے ہیں دوستو اس میں انٹی گریٹیڈ الیکٹرک ہیٹنگ ایلیمنٹ لگا ہوتا ہے جو کہ اسے ایک الیکٹرک اسٹوپ میں بھی کنورٹ کر سکتا ہے اس میں 150 وارٹ کا ایک ہیٹر لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ کھانے کو پکا سکتے ہیں کبھی بھی اس کے ساتھ آپ کو ایک پاور بینک ملتی ہے جو کہ سولر پینر کے ذریعے چارج ہوتی ہے اس پاور بینک سے اس کو کنیٹ کر کے اس اسٹوپ کو آپ آپ اوپریٹ کر سکتے ہیں فرنڈز یہ سائز میں بھی کامپی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے آپ اسے ہی کہیں بھی آسانی سے لے کر کیری کر سکتے ہیں پھر وہ چاہے آپ کی ڈیسٹینیشن ہی کیوں نہ ہو یہ پورے ہی طریقے سے سیف ہوتا ہے حالانکہ اس کے اندر کا ٹیمپریچر 400 ڈیگری کا فورن ہائٹ ہوتا ہے لیکن اس کی اوپر والی بارڈی پورے طریقے سے تھنڈی رہتی ہے اس میں فوڈ کو کی لیمنٹیشن نہیں ہوتی آپ کسی بھی طریقے کی فوڈ کو بنا سکتے ہیں اس میں بہت ہی آسانی سے لیلت بھگ کسی بھی فوڈ کو کو ریپیار کرنے میں 20 منٹ کا مقت لیتا ہے تو دوستو اس طریقے کا سولر اسٹوپ آپ کی کیمپنگ اور دیسٹینیشن کو مزیدار بنانے میں کافی زیادہ مدد کر سکتا ہے فرنس اگر آپ بھی خریدنا چاہتے ہیں اس ووسن فیوزن گیجٹ کو تو ضرور خریدیں پرچس لنک ڈسکریپشن کے اندر دیا گیا ہے تو دوستو اس امیزنگ ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور مجھے بتائیں اس ویڈیو کا کون سا گیجٹ آپ کو اچھا لگا اور اس ویڈیو کو فیس بک پاٹس اپ میں شیئر کر کے اپنے فرنس کو دکھا سکتے ہو اور سکرین کے ان دو ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہو سو تینکس فور واشنگ دیس ویڈیو تو ملتے ہیں اگلی ریکس ویڈیو میں